منشیات کے استعمال کے خلاف حیدرباد شہر کے ملے پلی میں ایک واغ تھان کا انعقاد عمل میں آیا یہ واغ ملے پلی بڑی مسجد سے شروع ہو کر ارصبہ ہوتل ویجن اگر کولینی پر اختتام پذیر ہوئی اس موقع پر حلقہ اسملی نام پلی کے مجلسی رکنے اسملی محمد ماجید حسین نے مہمان خصوصی شرکت کی تقریب کا اعتمام اے ایم آر فانڈیشن اور مجلس کے یوت لیڈر مکرم ملے صدیقی نے کیا تھا خاسم صاحب کورپیٹر ویجنر کولینی زفر صاحب کورپریٹر ملاف اللی موسیٰ صاحب کورپریٹر عاصف نگر میری بڑی بہن عرشہ سلطانہ میڈم سابقہ سٹانڈنگ کمیٹی چیئر پورسن اس پروگرام کے آرگنائزر اور اس کے کرتا ہوتا ہمارے مکم مدلی صدیقی صاحب اور ان کا ایم آر گروپ یہاں پہ موجود ہمارے سی آئی حبیب نگر صاحب سی آئی ہمان جگر صاحب یہاں پہ بوجود تمام لوگ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس موقع پہ میں سب سے پہلے مکرم علی صدیقی صاحب اور ان کے ایم آر گروپ کا تہہ دل سے شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ڈرک فری نام پلی کے اوپر ایک پروگرام آرگنائز کیا ایک موقع تاؤن آرگنائز کیا اور ایک کامیاب موقع تاؤن انہوں نے آرگنائز کیا جس کے لئے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں میں آپ کے ذریعے سے اس پروگرام کے سٹیج سے تمام لوگ جو سن رہے ہیں ان کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا یہ چاہ رہا ہوں کہ ملسط حد المسلمین اور یہاں پر پوری طریقے سے کمیٹڈ ہیں نام پلی کو ہمیشہ کی طرح ڈرک فری کانسٹوینسی بنانے میں اور یہاں کے ذمہ دار جو پولس کا محکمہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چھڑ رہے ہیں اس ادام کو لینے میں مگر میری بھی ایک عدبن گزارش آپ تمام سے ہے یہ کام اگر ہمیں پوری طور پر کرنا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے محلجات میں ان نشے کے چیزوں کی لانت ابھی بھی موجود ہے آپ جانتے ہیں کہ اس سے کئی نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں کئی گھرانے اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور کئی گھرانے اس سے تکلیف میں بھی آ رہے ہیں نوجوان بچے اس شوق کی چکر میں کرمنل راستوں پہ آگے پڑ رہے ہیں اور یہ نشے کی عادت کو پوری کرنے کے لیے غلط اقدامات لے رہے ہیں اور اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں میں آپ کے ذریعے سے یہ ادبن گزارش یہ کرتا ہوں بے شک ہم اس کو ختم کرنے ہم یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ پولیس محکمہ بھی یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں آپ اگر دیکھیں گے تو اکبر عدی نویسی صاحب نے جو ایوال مخرج نہ آئے اسیمبلی کے ملے ستحاد المسلمین کے انہوں نے حالی اسیمبلی کے سیشن میں درکس کے اوپر اپنی نظریہ رکھا اور سختی سے کہا کہ ہم اس اقدام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ اس تلنگارہ ریاست کو ڈرک پی کر سکے انہیں کے بولے ہوئے الفاظ میں آج نامبلی حلقے میں آج ہم نے یہ پروگرام اقدام کیا ہے اور اس کی شروعات کی ہے اور ہم یہ خوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو مگر میں ایک گزارش آتمان سے اور یہاں پہ ویڈے ہوئے تمام میڈیا چینلز کے ذریعے سے دیکھنے آلے تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک تول فری نمبر صرف ٹرکس کے لیے ملیس اتحاد المسلمین نے یہاں پہ جاری کیا ہے اس کو استعمال کریے اگر آپ کے علاقوں میں کہیں پہ آپ کو دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کوئی لوگ وہاں پہ نشا کر رہے ہیں تو فوری طور پہ اس میں واتس اپ کریے ہم فوری طور پہ اس واتس اپ کو کنسرن جو پی اے سے کنسرن جو ای سی پی ہے اور کنسرن جو ڈی سی پی ہے ان کو بھیجیں گے اور ہم پورا طور پہ اس میں نظر رکھیں گے کہ وہاں پہ ایکشن لیا جائے آپ ہمارا ساتھ دیجئے آپ ہمارے آنکھ بنیئے اور اگر آپ اور ہم مل کر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے نام پلی کو پوری طریقے سے ہم ڈرگ فری کر سکتے ہیں بر اس کے کام آپ تمام کے ساتھ کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ تمام کی جستجو کے ساتھ ہو سکتا ہے اور آپ اور ہم تمام اگر مل جائے تو انشاءاللہ اس لانت کو نام پلی سے عموکار کے پھیکنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ یہاں پہ بحیثت اعمل پلدی برخی آبرسانی کے کام ہمیشہ مل جس اتحاد المسلمین کراتی تھی ہے اور انشاءاللہ کراتے رہے گی مر یہ اقدام اور حق کے ہے اس کو ہمیں سیریسلی لے رہا ہے تاکہ ہمارے آنے والی نسل حفاظت میں رہ سکے تاکہ ہماری موجودہ نسل نہ خراب ہو اور جو بچے اس میں پڑھ چکے ہیں اس کے خلاف ہمیں مہین چلا سکے انشاءاللہ ہم یہ مجدامات ہم اکبر الدین عویسی صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ وقت کے حکومت کے چیف نسل صاحب کے سامنے بھی رکھتے ہوئے ہم اور اجتامات اس پہ لینے کی پرزور کوشش کریں گے میں یہاں پہ مکرم علی صدیقی صاحب کی تمام ٹیم